موسیقی کوریا میں مقیم پاکستانی بھائیوں جنوری کی تھنڈی تھنڈی اور برفانی ہواوں کے ساتھ ایک مرد با پھر نئے خواہشات اور نئے تمناؤں کے ساتھ ایم این ٹی وی اور سید اغتر میر آئیے دیکھتے ہیں اس ہفتہ کی خبریں آئیے سن دو ہزار دس کی لیبر پالیسی پہ ایک نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے ایک گھنٹے کی مدور جو مدور ہوئی ہے وہ چار ہزار ایک سو دس وان ہیں جس کے اگر پچھلے سالس کے ساتھ مقابلہ کریں تو اس مد میں ایک سو دس وان کا اضافہ ہوا ہے مزید وہ تارکین مدور جو تین سال کے معاہدہ پورا کر چکے ہیں اب وہ کوریا میں رہتے ہوئے اپنے معاہدے کی مد میں مزید دو سال تجزید کروا سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو اس سال ایک گھنٹے کی مدور میں دو آشاری ستاون فیصد اضافہ ہوا ہے یاد رہے کہ پچھلے سال ایک گھنٹے کی مدوری چار ہزار وان تھی اور اب دو ہزار دس میں ایک گھنٹے کی مدوری چار ہزار ایک سو دس وان ہیں اگر ہم سن دو ہزار آٹھ سے اس کا مقابلہ کریں تو سن دو ہزار آٹھ میں اس کی نسبت چھ آشاری ایک فیصد کم اضافہ ہوا ہے اس سال ایک گھنٹے کی کم سے کم مدوری چار ہزار ایک سو دس وان ہیں اس کے مطابق ہفتے میں چالیس گھنٹے کام ہونے کی صورت میں ایک مہینے کی تنخواہ آٹھ لاکھ اٹھاون ہزار نو سو نوے وان بنتی ہے اور ہفتے میں چواریس گھنٹے کام ہونے کی صورت میں مہینے کی تنخواہ نو لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو ساٹھ وان بنتی ہے اس نئی پالیسی کا اطلاق پہلی جنوری سے شروع ہو چکا ہے مزید اس پالیسی میں تبیریاں دیکھیں تو تارکین مدور پالیسی میں کافی تبیری نظر آتی ہے جب ہم ماضی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ تارکین مدور جن کے روزگار کے مائدے کے تین سار پورے ہو جاتے تھے تو انہیں کوریا چھوڑنا پڑتا تھا اور ان کے واپسی کم سے کم ایک مہینے کے بعد ہوتی تھی مگر اب ایسا نہیں ہے اب مدور تین سار کے مائدہ ختم ہونے کے بعد کوریا چھوڑے بغیر اپنے مائدے میں مزید دو سار کے تجدید کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ تارکین مدور جو کانون پیچے دیوں کی وجہ سے فیکٹری تبدیل کرنا چاہتے تھے ان کے لئے شرط تھی کہ وہ دو مہینے میں دوسری فیکٹری حاصل کر لیں لیکن اب تبدیل شدہ پالیسی کے تحت یہ شرط تین مہینے کی ہو گئی ہے اور ایسے مدور جن کا فیکٹری کی تبدیل میں ان کے کوئی عمل دخل نہ ہو جیسا کہ جہاں وہ کام کر رہے ہیں اس فیکٹری کے بند ہو جانا ایسے مدور کو فیکٹری تبدیل کرنے کی تعداد مقصود نہیں ہے اس طرح ان کی یہ فیکٹری ان کے لئے مقصود تین فیکٹروں کی شرائب میں شامل نہیں ہوگی کورین حکومت کی یہ پوری کوشش ہے کہ تارکین مدور کو کوریا میں زیادہ سوالت فرام کرے اس لئے فیکٹری کی تبدیل کے متعلق کانون میں نرمی کی جائے ری امپلائیمنٹ کانون میں تبدیلی بھی اس بات کی ایک کڑی ہے بہت سارے تارکین وطن ایسے ہیں جو اس سال اپنے وطن واپس چلے جائیں گے انہیں چاہیے کہ وہ کوریا چھوڑنے سے قبل جوب ٹریننگ کے مختلف پرورام میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لے کے ان ٹریننگ پروراموں سے زیادہ سے زیادہ فواد حاصل کریں اس سال پولیسی میں بہت سارے تبدیلیاں ایسی ہیں جنہیں تارکین وطن مدور بہت سرائیں گے اس لئے تارکین وطن مدور بہت لازم ہیں کہ پولیسی میں تبدیلوں کے علم ہونا چاہیے کیونکہ اب وہ کانون کے حصہ بن چکی ہیں